دلائف ٹی وی سچ سب سے آگے لگے زبردستی آشیرواد لینے اب چناؤں میں محل دھائی سے تین مہینہ بچا ہے اور ایسے میں ایک بات بڑی الگ ہے پہلے سندیا کانگریس کے ساتھ تھا اور اب سندیا بی جے پی کے ساتھ ہیں لیکن سندیا جی اب سبی جے پی میں گئے ہیں سندیا جی کی بھی جم کے فضیعت ہو رہی ہے اور پوری بی جے پی کی تو ہو ہی رہی ہے اب بات تھی جناشیرواد یاترہ کی سندیا جی کے شیطر میں جب سندیا جی جناشیرواد یاترہ میں اپنے رد پہ سوار ہو کے نکلے ہیں وہاں پر ان کو امید ہوگی کہ لوگ ان کا سواگت کریں گے ہار مالاؤں سے سواگت کیا جائے گا لوگ اپنے سمبانگ میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے لیکن ہوا کوچھ وٹا سندیا جی کو لوگوں نے کالے جھنڈے دکھانا شروع کر دیئے اور جہاں وہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے اور مہاراج بولے جاتے تھے وہاں لوگوں کا وہ ویروت جھیلنا پڑا کہ ان کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ بہت بڑی گلتی کر چکے ہیں لوگ بھگدڑ مچی ہوئی تھی لوگوں کے بیش میں بھیڑ سامنے تھی اور کالے جھنڈے دکھا کے پردرشن چل رہا تھا خیر لے دیکھر جیسے تیسے سندیا جی اور ان کے بی جے پی کے لوگ جو ہیں وہاں سے نکلے ایم پی کانگریس نے اس ویڈیو کو ڈال آیا اور لکھا ہے کہ بی جے پی کی فرضی یاترہ کا ویروت جاری امبا میں امبا یہ گولیر چمبل شیطر میں آتا ہے مطلب جہاں سے سندیا جی کا اثر جہاں رہتا ہے ان کے پریوار کا وہ علاقوں میں سے ایک ہے امبا میں بی جے پی کی فرضی یاترہ میں جو تیرہ جتے سندیا نرین سنگھ تومر اور ویڈی شرما کو جنتا نے کالے جھنڈے دکھا کر ویروت کیا بی جے پی ہار رہی ہے جنتا نکار رہی ہے یہ ویڈیو آپ پہلے دیکھئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسا ویروض سندیا جی اور ان کے ساتھی بھاجپا کے نیتاؤں کا جنتا نے کیا ہے اور کیا حالات مدی پردیش نبن رہے ہیں کہ بی جے پی تیس گھر میں ویسے ہی ہار چکی ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہاں پریستتیاں ایسی ہیں کہ بی جے پی نہیں جیت پائے گی راجستان میں بھی اس بار وہ روٹی پلٹنے والی پرتھا سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کا اثر نہیں پڑے گا لے دیکھا مدی پردیش میں دورتس کی سرکار بنائی تھی اور اب وہاں یہ حالے دیکھئے دیکھا آپ نے یہ تو ویڈیو بہت بڑا ہے میں نے تو ایک چھوٹا سا حصہ اس کا لگایا ہے اور کیسے سندیا جی کو دیش کرشی منتری نرین سنگھ تومر جی کو اور بی جے پی کے مدی پردیش کے جو اجھاکش ہیں ویڈی شرمہ جی وہ سانسد بھی ہے کجوراؤ سے ان کو ویروت کا سامنا سندیا جی کے ساتھ کرنا پڑا ہے اور کالے جنڈے دیکھنے کو ملے ہیں بات صاف دکھ رہی ہے کہ مدی پردیش بھی مند بنا چکا ہے بی جے پی کو جیسے دولار اٹھارہ میں نکالا تھا ایک بار پھر سے بی جے پی کی وہی حالت ہونے والی ہے اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ اس میں تمام لوگ شامل ہیں جو بی جے پی کے چناؤ کے اہم کردار ہیں کیسے جو نرین سنگھ تومر جی ہیں کہ اندریہ کرشی منتری ہیں مودی سرکار کے بڑے منتریوں میں آتے ہیں وہ بھی گولیر چمبل کے ہی شیطر سے آتے ہیں جہاں یہ ویروت ہو رہا ہے اور جو چناؤ سمیتی بنائی ہے بی جے پی نے چناؤ کے منجمنٹ کی مدی پردیش کی اس کی یہ ادیکش ہیں اور سندیہ جی کو تو آپ جانتے ہی ہیں بی جی شرمہ جی پردیش ادیکش ہیں مطلب جوائنٹ لیڈرشپ ہے بی جے پی کی اور ویروت جنتہ کا یہ ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بی جے پی کا کیا حال ہونے والا ہے اور جنتہ کس قدر کے غصے میں ہے کہ جہاں یہ جا رہا ہے وہاں ان کی یاترہ کا جنتہ یہ حال کر رہی ہے اس سے پہلے تین چار دن پانچ دن پہلے کی بات تھی منصور نیمچ کا جو علاقہ ہے مدی پردیش کا وہاں پر جس طرح سے ویروت ہوا تھا مکھ منتری خود موجود تھے کندری منتری وہاں موجود تھے کیلاش وجیورگیہ جی جیسے نیتہ موجود تھے بی جے پی کے پشن بنگال کے پروائی رائے بڑا نام انہوں نے کمایا وہاں پہ جنتہ نے پتھر سے ان کا روکنے کا کام کیا جنتہ میں سے پتھر برسا دیئے گا یہ حال ہے اور جنتہ میں لوگ ٹی وی کے اوپر انٹرویو دے رہے تھے کہ ہمارا آکروش ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حال کیا ہو چکا ہے یہی حال سندیا جی کے ساتھ گئے ایک منتری جی ہے تلسی سلاوٹ جی مدی پردیش کا جو اندور شہر ہے آرثک رائیدانی اندور کو کہتے ہیں اس کا گرامین علاقے میں آتی ہے ویدھان سبایک ساویر وہاں سے یہ ویدھایا کے اور سندیا جی کے لیفٹ ٹرینڈ مانے جاتے ہیں تلسی سلاوٹ سندیا جی کے ساتھ ہی بی جے پی میں گئے تھے اور سرکار گرانے کا کرتہ کیا تھا اب یہ پہنچے ہیں ایک دوسرے علاقے کے اندر وہاں پر جس طرح کا ان کا کھنڈوہ شہر ہے وہاں ان کا جو ویرود ہوا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سندیا جی ان کے سمرتھکوں کو اور بھاجپا کو جنتہ دیکھنا پسند ہی نہیں کر رہی ہے یہ حال ہے اس بی جے پی کا جس کو دو سے تین مہینے کے بیچ چناؤں کا سامنا کرنا ہے اور ان کے نیتاؤں کا کیا حال ہو رہا ہے جنتہ کے بیچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس ویڈیو کو یہ سندیا جی کا رائٹ ہینڈ مانے جاتے ہیں اور منطری احمد پردیش کی بی جے پی سرکار میں کانگریس کی سرکار گرانے میں انہوں نے بڑا اہم رول نبھایا تھا استیفہ دیکھیں دوستو آپ میں دیکھا کس طرح کا ویرود ہے اور ویرود تو ایسا ہے کہ بھاجپائی اور بھاجپائی بھی آپس میں لڑ گئے کل ایک ریوہ کے علاقے میں ریوہ وہ علاقہ ہے جو علاوہ آد اور یو پی کی جو بورڈر ہے اس سے سٹا ہوا ہے اور یہاں پر بی جے پی سے بڑی ناراض کی ہے برہمن بہول شیط کہلاتا ہے اور بی جے پی کا کور ووٹر وہاں پر موجود رہا کرتا تھا لیکن اب بی جے پی سے وہ ناراض دکھ رہا ہے کارکرتہ کا یہ حال ہے یہ پیوہ جی نے ایک ویڈیو ٹوئٹ کیا ہے لکھا ہے ریوہ میں بھاجپائی کی جناشیرواد یاترہ میں منچ پر ہی بھڑ گئے بھاجپائی منچ پر کون کون موجود ہے آپ جانتے ہیں یہ اترپردیش سے لگا علاقہ ہے تو یہاں اترپردیش سے سانسد روی کشن بھی آئے تھے اور یہاں پر مدیپردیش کے زلے میں اس شہر میں اترپردیش کے مکھ منتری کشف پرساد موریا جی منچ پر تھے راجین شکلہ جیہ کی منتری بنائے گا ہے جو ریوہ کے قدعور نیتا ہے مدیپردیش کے ان کے منچ پر بھاجپائی آپس میں بھڑ رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں جناشیرواد یاترہ کے کیا دشپرچار بی جی پی کو جھیلنے پڑے دیکھیں دوستو دیکھا آپ نے کیا حال ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اور بھاجپائی کے نیتاؤں کا یہ فضیعت آپ کو ساف دکھ رہی ہے اور اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مدیپردیش کس طرح سے بی جی پی کو نکار چھکا ہے پوری طرح سے اور بھاجپائی یہ جبلن کی آشیرواد یاترہ جو نکالی جا رہی ہے دوہزار اٹھارہ نے بھی نکالی تھی اس کا کیا حال ہو رہا ہے جگہ جگہ اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو جاگروہ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ سندیا جی کو بی جی پی کے ٹاپ نیتا جو ہیں ان کو کو کیا ویروض جھیلنا پڑا ہے جب وہ جنتا کے بیج گئے ہیں واتساب گروپ سنگے ان میں شیئر کیجئے گا لائیو ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جائے ہند جائے بھارت ڈا لائیو ٹی وی سچ سب سے آگے موسیقی